بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم و عشق اللہ و برکاتہ میں ہوں آتیب بطار یہاں میرا چینل دیکھیں آتیب ایسیو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ آپ اپنا آئیڈیل کسٹمر کہاں سے آپ کو ملے گا پچھلی ویڈیو تھی کہ Who is your ideal customer اور یہ ویڈیو ہے کہ آپ کو آئیڈیل کسٹمر تارگیٹیل کسٹمر کہاں سے ملے گا تو اس بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں اپنی سلائے شو سے find your dream customer پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کی پڑک دس ہزار پیکی ہے تو آپ کا جو کسٹمر ہے وہ بھی definite ہے اس کی جو انکم ہے دس سے بیس ہزار اگر ہوگی تو وہ اس سمال سیٹ کو خریدنے کا خواہش مند ہوگا تو یہ ہے تارگیٹیل کسٹمر اور اس میں بھی آپ کٹیگریز کریں گے کہ من ہے یا وومن ہے ان کی جوب کیسی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آئی فون تم نے بتایا تھا اگر آئی فون آپ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ وہ اپنی ایڈ جو ہے وہ ایڈ آپ دس ہزار والے یا بیس ہزار والے کسٹمر کو شو نہیں کرائیں گے کیونکہ آپ کے ایڈ پہ جو کسٹ سپینڈ ہو رہی ہے وہ ضائع ہون ہوگی کیونکہ وہ تارگیٹ کسٹمر نہیں وہ لے ہی نہیں سکتے آئی فون کو تو آئی فون آپ وہیں کو شو کروائیں گے جو کہ کچاس ساتھ ستر آزادین کی انکم ہیں تو اس بارے میں میں نے پچھری ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کا کسٹمر آواتار آپ نے کیسے کریٹ کرنا ہے آپ ایج ایج کتنے ہی آپ نے فائنڈ کرنی ہے اس سارا کچھ آپ کو بتا ہونا چاہیے تو دو میتھوڈ ہیں ناظرین اس کے کسٹمر فائنڈ کرنے کے ایک ہے پرانہ میتھوڈ تھا تریڈیشنل مارکیٹنگ تریڈیشنل مارکیٹنگ کیا طرح تھا بینرس لگا تھا اگر میں اوپو کا دس ازار یا بیس ازار والا موبائل فون بیچنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں مختلف مارکٹس کے آگے یا موبائل مارکٹس کے آگے اپنا بینرس لگا ہوں گا ٹھیک ہے اس پر اوپو کا اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ شو کر رہا ہوں گا کہ میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے تو آپ یہ لے لائے تو اس میں کوسٹ آئے گی کافی ساری کوسٹ آئے گی اسی طرح پوسٹرز ہیں پیپر ایربیٹائزمنٹ ہیں کمپلٹ ہیں کولڈ کا لنگ ہے پوسٹرز چھپاؤں گا یا پیپر ایربیٹائزنگ کروں گا یا پھر پیپر ایربیٹائزنگ میں بھی بہت ساری پوسٹ آتی ہے مطلب اختبار میں اگر آپ اشتیار سے لگواتے ہیں اس کو بھی پوسٹ آتے ہیں اور وہ بھی آپ کی ٹارگٹ بھی آڈینس نہیں ہوتا مطلب سب انٹرسٹڈ نہیں ہوتے چند ایک لوگ ہوں گے انٹرسٹڈ لیکن آپ کی پوسٹ کافی بڑھ جائے گی اس سوالے سے ٹھیک ہے اسی طرح پمپنٹ آپ چھپوائیں گے ہولڈ کارلنگ کریں گے تو اس میں بھی بہت سارا آپ کا پیسہ سپینڈ ہوتا ہے مارکٹنگ کے اندار بیننس لگوانے میں پوسٹ لگوانے میں کارڈ کارلنگ کرنے میں اور آپ کو ٹارگٹ کلائن ہی ملتا بینن لگا ہوا آپ سب دیکھ رہے ہیں ان میں سے چند لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں اس میں تو اس لئے ٹریزیشن مارکٹنگ کم ہوتی جا رہی ہے یہ صرف بڑے بڑے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ ٹی وی ایڈز وغیرہ کو چلاتی ہیں اس پہ بھی لاکھ رفے خرچ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو ہم بینن لگوائیں یا پیپر ایڈورٹیسمنٹ کریں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈیجٹل مارکٹنگ ہم ڈیجٹل مارکٹنگ کے طرف ہاتے ہیں تو ڈیجٹل مارکٹنگ میں مسار کے طرف کا آپ کا ڈریم کسٹرومر آپ اوپو یا کوئی بھی سیٹ ہے جو دس بیس سیار کا ہے گل فاز کوئی کلائنٹ آپ کا گوگل پہ سرچ کر رہا ہے فیس بوک پہ سرچ کر رہا ہے مسئلہ اوپو کا کوئی سیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ بائے اوپو وٹیور جو بھی نام ہے تو اس کو گوگل پہ سرچ مل رہی ہے سرچ ریزلٹس مل رہی ہے سرچ ایڈز مل رہی ہے فیس بوک پہ ایڈورٹیسمنٹ مل رہی ہے اس کو انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ ویب سائٹ ہے ویب سائٹ جو آپ کوئی ٹارگرٹ ایسی ویب سائٹ ہے جو کہ ہی موبائل کے اوپر آپ اس سے رافتہ کرتے ہیں کہ میرا بینل لگوا دو وہاں پہ تو آپ کو ٹارگرٹ کلائنٹ ملتا ہے یعنی کہ اس ان ساری پلیٹ فارم میں گوگل پیس بوک انسٹاگرام مل رہی ہے میں اس سب میں آپ اپنا کسٹومر کر سکتے ہیں اس کی ایج کتنی ہو اس کا انکم کتنی ہو اس کے یعنی کہ سارے کسٹومر آواتار آپ ڈیفائن کر سکتے ہو ان پلیٹ فارم کے مدل اور گوگل اور فیس بوک انسٹاگرام یہ سب سے بڑے پلیٹ فارم ہیں ایڈوٹیسمنٹ کے اس میں لیس منی خرچ ہوتی ہے کم ایسا خرچ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بینر صرف ان لوگوں کو شو ہوگا جو کہ انٹرسٹڈ ہیں آپ کی پرڈکٹ کو لینے کے لیے اور آپ کا بینر بھی اس وقت پڑے گی جب کوئی انٹرسٹڈ پسٹومر جو ہے اس کو کلک کرے گا اس آپ کی ایڈوٹیسمنٹ کو کلک کرے گا کب آپ کو چارج کرے گی یہ کمپنی سے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم گوگل، فیس بک، انسٹرگرام، یوٹیوب اور ٹک ٹوک بھی ایک نیا گروئنگ چینل ہے اس کو جوز کرتے ہیں گوگل پہ سرچ ٹرنز ہوتی ہیں ڈسپلی آئرز ہوتی ہیں فیس بک پہ بھی آپ مختلف پین پیجز ہوتے ہیں لوگوں کے ہر پرڈکٹ ہر نش کے حوالے سے آپ ان کو رابطہ کر کے ان کو پیسے دے کے اپنی ایڈوٹیسمنٹ وہاں پہ لوگا سکتے ہیں انسٹرگرام میں بھی آپ جو فین پیجز ہوتے ہیں انسٹرگرام کے پیجز ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ اپنی ایڈوٹیسمنٹ اپنا پوسٹ وہاں پہ لگا سکتے ہو وہاں سے آپ کو تارگیٹڈ کنائی تارگیٹڈ کسٹمر آپ کو ملے گا اس حدہ یوٹیوب پہ کوئی جو چینل ہے کسی کا مثلا موبائل کا چینل ہے کسی کا موبائل کو پر تو آپ اس طرح رابطہ کر کے آپ یوٹیوب کے کوئی ویڈیو اپنی پوڈکٹ کی وہاں پہ لگا سکتے ہو تو وہاں پہ وہی جائے گا جو کہ موبائل کو لینا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ کا تارگیٹڈ کلائنٹ ہے اس طرح گوگل، فیس بک، انسٹرگرام، یوٹیوب پہ آپ ان کو پیسے دیکھیں بڑے جو کمپنیز ہیں گوگل، فیس بک یہ ان کا اپنا ایڈوڑیسیمنٹ چینل ہے وہاں پہ آپ چوہے اپنا کارٹ لگا کر اور ایڈوڑٹائز کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو تو آپ کو پروڈکٹ صرف اور صرف ٹارگیٹڈ جو انٹرسٹڈ ہیں سو فیصد آپ کی ایڈ اس پروڈکٹ کے اندر اسی کو کلک کریں گے اور آپ کو چارج بھی اسی وقت ہوگی ہے کلک کریں گے تب آپ کو پوست پڑھیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جسٹر مارکننگ کتنی پاورپول ہے کہ آپ کا ٹارگیٹک پلائنٹ آپ کو ملتا ہے اور دوسرا آپ کے جو پیسہ ہے بہت بچتا ہے کوسٹ آپ کے بہت کم ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ سب کچھ میں اپنے اس فری کورس میں آپ کو بتاؤں گا گوگل، فیس بک، انسٹاگام، یوٹیوب پر ایک ایڈوڑیسیمنٹ کی آتی ہے اورگینکلی بھی آپ کو بتاؤں گا اور پھر جو ٹرائفیک آس کا بھی بتاؤں گا تو یہ میرا کورس ہے فری ہی بپول ایفٹیٹ مارکننگ کورس لوگ بہت سارا چارج کرتے ہیں مارکننگ اس کورس کے لیے تو آپ کو یہ فری آف کورس میں کر رہا ہوں تو آپ اس کو کورس کو جوائن کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کو گروہ کرنے میری مدد کیجئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہی ہے اللہ تعالیٰ راضی ہے حرام کموں سے بچی ہے حلال کمائے کسی کو بھوکا نہ دیجئے ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ حلال کمائیں حلال کھائیں اپنے بچوں کو بھی حلال کھائیں کروڑا روپے سے بہتر ہے کہ چاندہ روپے ہیں ہم حلال کے ہوں اور اللہ تعالیٰ توکے اس میں برکت ڈال دے گا اور نماز کرتے رہیں کہ نماز اور صبر سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدد اچھا ہو یہ ویڈیو آپ پسند رہے ہوگی آئندہ ویڈیو پر پھر حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ